بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس وقت ہر جگہ پر ان کافلوں کا رسہ رکنے کی کوشش کی جاری ہے اس امپورٹیڈ حکومت کی جانب سے ایک کافلہ جو پشاورت سے خان صاحب جس کی خود قیدت کر رہے ہیں وہ کافلہ نکلا ہوا ہے تو اس کے لیے اٹک میں ایک بہت بڑی رکاورت پیدا کی گئی تھی اٹک کا جو پل ہے وہاں پر شیشے توڑ کر پھینکے گئے تھے تاکہ وہاں سے جب وہ گزریں تو ان کی گاریوں کا ٹائر پنکشر ہو جائیں اس طرح کا معاملہ اور وہاں پر سامنے سے شیلنگ بھی کی گئی ادھر سے شیشے بھی توڑے گئے تو بڑا ہی مضمت کرنے والی یہ چیز ہے کہ اتنا خطرناک جیسے خان صاحب نے ان کے اپنے دور میں چھے لانگ مرچ ہوئے تھے لیکن انہوں نے اس طرح کبھی نونلی کے بارے میں یا نونلی کے حوالے سے پچھے فضل الرحمن صاحب نے لانگ مرچ کیا تھا تو کبھی اس طرح شیلنگ نہیں کی لیکن خان صاحب نے اجلان کیا تو ان کے ساتھ یہ نونلی کر یہی رویہ جو کہ پچھے سے ان کا واقعی دیکھا جائے بیگرونڈ دیکھا جائے تو یہ شروع سے ہی ایسے ہی ہیں سانے مارلٹون خواہ وہ سانے مارلٹون ہو خواہ وہ طریقہ لبیک کا ان کے دور میں جو ہوا لانگ مرچ تو ان کا بیگرونڈ اسی طرح کا ہے آج طریقہ امساف کے ساتھ بھی وہ یہی کر رہے ہیں تو اٹک کا جو کافلہ تھا اس کو ان کی روکنے کی بڑی کوشش تھی کہ جو پشاور سے آنا تھا اٹک سے گزر کے اس نے آنا تھا اسلامباد تو اس کو روکنے کے لیے پوری کوشش کی گئی شیلنگ کی گئی دوسری جانب لاہور سے جو کافلہ نکلا ہوا ہے شفقت محمود صاحب اس کی قیادت کر رہے ہیں تو وہ اس کے لیے سادو کی جو موٹر ویپر ہے اس پر رکاور پیدا کی گئی پہلے لاہور سے ان کو نکلنا بڑا مشکل ہو رہا تھا چونکہ وہ بابو سابو پر رکاور تھی شادرہ پر رکاور تھی دوسری جانب سے جی ٹی روڈ سے دیکھا دائے تو ہر جگہ پر رکاور پیدا کر کے پولیس کو اکٹیو کر کے رینجرز تائینات کر کے راستے روکنے کی کوشش کی گئی لیکن کافلے اپنی منزلوں کی طرف رمہ دمہ ہے اور دوسری جانب خان صاحب نے پھر کیا کیا اٹک والا جلسے اٹک والا جو ان کا لگی ہوئی تھی جو وہاں پر بار لگائی گئی تھی جو وہاں پر رکاور لگائی گئی تھی اس کے لئے خان صاحب نے وہاں سے کیا کیا کہ وہ ہیلیکپٹر کے طرح اسلام بات جا رہے ہیں تو کیوں نے بڑا اثر پرائز دیا ان کو یہ علم نہیں تھا لیکن خان صاحب وہاں پر آپ اپنی سکرین پر یہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں کہ خان صاحب نے اچانک پھر یہ کیا کہ وہ ہیلیکپٹر کے ذریعے اسلام بات جا رہے ہیں دوسری ناظرین اکرام جو امپورٹی حکومت ہے یہ اس وقت بکلاہر کا شکار ہے یہ غلط ملط جو خبریں ہیں اس وقت پھلا رہے ہیں اور تشدد کر کے شیلنگ کر کے کارکنان کو روکنے کی کوشش کی جارہی ہے کہ لوگ ڈر جائیں لوگ نکلے نہ اس وقت مریم صفدر کا جو میڈیا سائل ہے وہ بہت ایکٹیو ہے وہ مختلف قسم کی غلط افوائیں اور غلط خبریں پھلا رہے ہیں انہوں نے یہ خبر چلائی کہ تحریک انصاف کے درمیان اور جو وفاقی حکومت اس کے درمیان ڈیل ہو چکی ہے اور وہاں پہ صرف آج جلسہ آگا درنا نہیں ہوگا اس کی جو تردید ہے خان صاحب نے خود کر دیا آکے کہ یہ خبر جوٹ ایسا کچھ نہیں ہے تو یہ کچھ میڈیا چینلز کے تھرو مریم نواز صاحبہ نے یہ کام کروایا دنیا نے اس پہ یہ بقاعدہ خبر چلی کہ یہ ڈیل ہو چکی ہے یہ فلان فلان صرف جلسہ آگا درنا نہیں ہوگا تو یہ ساری خبریں جوٹی ہیں اس کی تردید کر دی گئی ہے ادھر سے ان کے جتنے ترک انصاف کے رہنما ہیں انہوں نے جب آ کے بعد کی مختلف ٹاک شوز میں تو انہوں نے اس کو کلیر کر دیا کہ ایسا کچھ نہیں ہوا ہم ان سے مہادہ بلکر نہیں کرنے والے تو مریم نواز جو ہے اس وقت وہ واپس اپنے اس فیرونیت والے انداز میں آ چکے ہیں جیسے وہ آج سے پانچ سال پہلے ہوتی تھی چار سال پہلے جب ان کی اپنی حکومت تھی پنجاب میں وفاق میں تو ان کا وہ ہی سسٹم دوبارہ سے ہو چکا ہے گزشتہ دنوں آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے کہ دو دن پہلے کی بات ہے جب پریس کانفنس کر رہی ہیں مریم نواز صاحبہ تو ان کے سامنے ایئر وائی کا مائک پڑھا ہوئے ایئر وائی کا مائک یہاں سے اٹھا لیں ایئر وائی کا مائک اٹھا لیں میں کسی بلیک میلر چینل کو جو کسی ایجنڈے پہ میں اس کا مائک یہاں نہیں یہ اٹھا لیں پلیز اس کے لئے کتنا بیزوٹی کا مقام ہے یہ چیز اگر باہر کے لوگ دیکھیں کہ ایک لیڈر پارٹی لیڈر ہے اور وہ کوئی سرکاری عدے پر بھی نہیں ہے وہ اس طرح کی بات کر رہی ہے ایک نیشنل ٹی وی کے حالے سے تو یہ انتہائی قابل مضمت ہے اور وہاں پر جو لوگ مجود تھے صحافی حضرات ان پر بھی افسوس ہے کہ وہ کہاں تھے وہ کیوں نہیں بولے وہاں پر ان کو وہ پریس کانفنس کا بائیکٹ کر دینا ہے تو دوسری جانب یہ اپنے حامد میر صاحب یہ کدھر ہیں جو بات کرتے ہیں گریدا فروکی صاحب ہیں وہ کدھر ہیں یہ جو بڑی بات کرتے ہیں ازادی صحافت کی یہ صحافت کے حوالے سے اس سے بڑی کو بات ہو سکتی ہے کہ آندی ریکارڈ ایک اوڈت آگے گئے رہی اس کو مائی کو اٹھا لو ایئر ویگوم انٹرویو نہیں دوں گی یا اس کو پریس کانفرنس نہیں کرنے دوں گی تو ان کا کام ہے کور کرنے کا اس بندے کا کیا قصورت جو وہاں پہ کیمرمین ہے اس کو تو ضلیل کر کے نکال دیا تم نے تو یہ انتہائی قابل مضمت ہے یہ ان کا فیرونیت والا جو طریقہ کار جو آج سے چار سال پانچ سال پہلے تھا رانہ سناولہ کے بارے میں کون نہیں جانتا وہ اتنا بڑا قاتل شخص ہے اور وہ آج جیسے اس نے طاہرلو قاضی صاحب کی جماعت کے ساتھ کیا تھا آج وہ خان صاحب کے ساتھ بھی وہی کر رہا ہے سانے مالٹون ساری دنیا کے سامنے ہر کسی نے دیکھا اس نے وہاں پہ کس طرح کی ظلم و بربریت کی تھی تو اس وقت جو ریاستی ادارے ہیں اور خاص طور پر فوج فوج کوئی چیزوں کو کنٹرول کرنا چاہیے یقینی طور پر اس میں فوج کی اجازت شامل ہے اسٹیبلشمنٹ کی اجازت ہے تو اس طرح کی رکافنیں پیدا کر کر اور یہ انتشار پیدا کیا جا رہا ہے ملک میں اور طریقہ انصاف پر جو ہے اس طرح کا ان کے رکافنیں پیدا کر کے ان کو رکا جا رہا ہے تو اس میں اسٹیبلشمنٹ ضرور شریک ہے یہی وجہ ہے کہ خان صاحب بار بار اپنے ہر بیان میں نیوٹرلز کو اور خاص طور پر اسٹیبلشمنٹ کو بار بار پیغام دیتے ہیں اور بار بار کہتے ہیں کہ آپ خدارہ آپ نیوٹرل نہ رہے آپ جاگیں آپ ملکی اسلامتی کروکنے کی کوشش کریں خان صاحب کے اس حوالے سے تین بہت بڑے بیانات ہیں ایک جو ایک منہ پہلے کا تھا اور ایک دو تین دن پہلے کا بیان تھا اور ایک آج کا بیان ہے وہ تینا آپ اپنی سکین پر سنو سکتے ہیں نیوٹرل صرف جانور ہوتے ہیں نیوٹرل صرف جانور ہوتا ہے اللہ نے آپ کو نیوٹرل رہنے کی اجازت نہیں دی جانور نیوٹرل ہوتا ہے جانور میں اچھے برے کی طبیز نہیں ہوتی انسان اچھائی کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے میں اپنی فوج کو بھی کہتا ہوں کہ آپ نیوٹرل ہیں آپ نے کہا نیوٹرل ہے نیوٹرل رہے ہیں کوئی اس وقت نیوٹرل رہنے کی گنجائش کسی کے لیے نہیں ہے نیوٹرل رہنا ہمارا اللہ ہمیں قرآن میں اجازت ہی نہیں دیتا آپ نے فیصلہ کرنا یا آپ اچھائی کے ساتھ کھڑے ہیں عمر بالمعروف رائے حق کے ساتھ کھڑے ہیں اور یا آپ دوسری طرف کھڑے ہیں اللہ نے آپ کو یہ اجازت نہیں دی کہ میں بیچ میں بیٹھ جاؤں کیونکہ بیچ میں بیٹھ ہے کا مطلب اللہ نے آپ کو یہ اجازت نہیں دی کہ میں بیچ میں بیٹھ جاؤں کیونکہ بیچ میں بیٹھ ہے کا مطلب آپ مجرموں کی مدد کر رہے ہیں میں اپنے جو نیوٹرل کہتے ہیں میں آپ کو یہ واضح کرنا چاہتا ہوں آپ کی اوتھ ہے پاکستان کی سالمیات پاکستان کی خودداری کو آپ نے پروٹیکٹ کرنا ہے اگر یہ ملک تباہی کی طرف جاتا ہے تو آپ اتر ہی بڑے ذمہ دار ہوں گے یہ نیوٹرلز آپ کے اوپر بھی ساری قوم دیکھ رہی ہے یہ تو ناظرین جیسا کہ آپ نے سکرین پر سن لیا خان صاحب نے کیسے نیوٹرلز کو کہا کہ ہمارا کروانے پاک بھی ہمارا اسلام بھی اجازت نہیں دیتا کہ آپ نیوٹرل رہیں یہ منافقت ہے اور یہ نیوٹرلزی اف چینل رکھتا ہے تو وہ بعد پر ان کو فوج کو کہہ لیں یا اسٹیبلشمنٹ کو کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ خدا کا واسطہ ہے کب آپ نیوٹرل نہ رہے ہیں آپ دیکھیں کون صحیح ہے کون غلط ہے تو آپ اس طرح نہ کریں اداروں کو وہ جگانے کی کوشش کر رہے ہیں اپنی طرف سے اور جب سے یہ رکاورتیں پیدا کی جارہی ہیں یہ جتنی نونلیگ اس وقت بدماشی کر رہی ہے تو اس کی وجہ سے خان صاحب نے پہلے ڈی چوک کی کالک دے دی تھی جب ان کے کچھ رہنما گرفتار ہوئے تو خان صاحب نے کہا تھا کہ میں ڈی چوک پہنچوں گا لیکن اب اس شہدود کو دیکھ کر اور جو انہوں نے پورے پنجاب میں رینجرز کو تائینات کر دیا ہے ان رکاوٹوں کو دیکھ کر خان صاحب نے جگہ واپس تبدیل کر دیا ہے اور اب خان صاحب کا درنہ ہے وہ وہاں پر ہی ہوگا جہاں پر فضل رحمان صاحب کا درنہ بھی ہوا تھا سریرنگر ہائی وے پر جو سب سے پہلے انہوں سمنٹ کی تھی تو اس وقت جو امپورٹڈ حکومت ہے وہ بوکلاہٹ کا شکار ہے اور وہ اس وقت اوچھی اتکنڈے استعمال کر رہی ہے اس کو روکنے کے تو اس وجہ سے وہ غلط خبرے میں پھلائے جا رہی ہیں اس طرح کے سارے معاملات ہیں کوئی ڈیل نہیں ہوئی ایسا کچھ نہیں ہوا اور نہ ہی کوئی یہ ہے کہ یہ صرف جلسہ ہوگا درنہ ہوگا درنہ کافلے جاری ہیں کافلے وہاں پر پہنچیں گے تو خان صاحب وہاں پر درنہ دیں گے اور صرف اور صرف ان کہے کہ یہ جنڈہ ہے کہ الیکشن کی تاریخ خنوص کی جائے طریقہ انصاف کا جو لانگ مارچ ہے اس کی تمام آپڈیٹس آپ کو دیتے رہیں گے اسی کے ساتھ جائے دیجئے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ